شیرڈی اور جوترلنگ کے درشن کے لیے جانے والی بھارت درشن ٹرین مظفر پر پہنچی درونگا سے اس ٹرین کو ارجنی دکھا کر روانہ کیا جو مظفر پر پہنچی پتہ دے کہ دس دل اور اگیارہ کی رات یادرہ کے لیے یہ ٹرین مظفر پر جنکشن سے روانہ ہوئی مظفر پر میں بڑی سنکھا میں یادری صدیح درشن کے لیے روانہ ہوئی صدیح ٹرین یادریوں توٹ جین کے مہاں کالیش پر ایم مہا کالیش پر جوترلنگ کے ساتھ وارکادی شمندر اور ناگیش پر جوترلنگ کی یادرہ کرائے گا ساتھ اس ٹرین میں سومنا شیڈی شیمنا پور اور ناوسک میں تریم بکیش پر جوترلنگ کے درشن دس دنوں میں کرائے جائیں گے وہیں ذرکار کے ذرستہ سیادری کافی خوش نظر آئے ایک ٹوٹل دس رات اور گیارہ دنوں کی یادرہ ہے اس میں ہم لوگ سب سے پہلے مہا کالیش پر جائیں گے جہاں مہا کالیش پر جوترلنگ کے درشن ہوگا اس کے بعد دوارکا جہاں ناگیش پر جوترلنگ اور دوارکادی شمندر پھر سومنات جہاں پر سومنات جوترلنگ کے درشن ہوگا اس کے بعد ٹرین میں جیسے کیا ہے کہ ہم لوگ اس میں کمپلیٹ پیکیج ہے جس میں کھانا پینہ پینہ تینوں ٹائم بھوجن انلیمٹیٹ بھوجن دیتے ہیں ہم لوگ پھر وہاں پہنچنے کے بعد رہنے کی بیوستہ ہوتل میں پھر ٹرانسپورٹیشن کی بیوستہ مطلب آل انکلوجی پیکیج ہے ایک بار پیسنجر پیسہ دینے کے بعد نشتین ہو جاتا ہے ہمارے لڑکے ٹوریسٹ کارٹ سیکلٹی گارڈ جو بھی ہیں پیرنٹس کی طرح اپنے لے جاتے ہیں لوگوں کو تیر سیاتریوں کو تیر سیاتری بھی کافی خوش ہے اور یاترہ پر نکلے ہوئے ہیں مہا کال کا درشن کرنے بس سریڈی سے جوترلنگ کتنی خوشی ہو رہی ہے بہت بہت خوشی ہو رہی ہے جبکہ آپ کی ساری بیوستہ دیکھ لینے کے بعد اور خوشی ملے گی جرور جرور کیوں نہیں آخر خوشی نہیں ہوتی تو یاترہ کے لیے سوچتے ہی نہیں بلکل 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 بہت زیادہ خوشی ہے ارمان تھا کہ ہم لوگ سیم نتیش کمار کے مہتفاکانشی یوڈنا ہر گھر نلز کا جل یوڈنا ویبھاگی اداسیتہ کے کارن بپل ہوتا نظر آ رہا ہے دراصل پرنی پرکھن کے رتنولی پر پنچائت کے وارڈ نمبر پانچ میں نلزل یوڈنا پون روپ سے ٹھپ دکھائی دی رہی ہے پھنستانی گرامیڑوں نے بتائے کہ وارڈ میں قریب چار سال پہلے یہاں نلزل کا کام کیا گیا اس بیچ میں کچھ دن پانی چلا اور پائی پھر جگہ پھٹ میں لگا اس کے بعد لگا تار بجلی کی لوگوڑیت کی سمسیاں شروع ہو گئی جو ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکے اس کے کارن کئی مہینوں سے لوگوں کو نل کا پانی نصیب نہیں ہوا پاڈ پردنی نے بتائے کہ اس کی شکایت مکیا سے کی گئی مگر وہ ایک آویدن لکھ کر دیئے ہیں کہ آپ اس آویدن کو آفیس میں جمع کر دیجئے گا کیوں بند ہے اس پیاجر لگا ہوا ہے وہ سے نہیں بنا پڑا یہاں کے لوگوں کو پانی کا تو بہت زیادہ پرسانی ہو رہا ہے گالی بات میرے سننا پڑتا ہے اگر یہاں ننجل کا کار اگر نہیں چالو ہوگا پھر یہاں کے لوگ کیسے پانی پییں گے تو ہم تو بکشیہ جی کو بڑھا بڑھ کہتا ہے کہ ہی ہے کہ پرنکا سے دیکھ دیجئے پرنکوں سے ہم کرنام ہمارے کے باق سے لوگ اپنی صحت کو لے کر کافی جاگرک ہوئے لیکن اس کا ایک گلت اثر بھی ہو رہا ہے اب ہلکی پریشانی ہونے پر بھی لوگ دوا لے رہے ایسے میں انٹیبائٹک دواوں کا سیون کافی بڑھ رہا ہے اس سے لوگوں میں انٹیبائٹک ریزسٹنس کی پریشانی بھی دیکھی جا رہی ہے دوا لینے پر بیوو شریف میں اثر نہیں کر رہی ہے ہشے شک جسے کسٹوں کی مانے تو وائرل بکھار کے شکار لوگوں کو انٹیبائٹک نہیں دیے جا سکتے لیکن سردی زخام خاصی و سردک کی شکایت لے کر پہنچنے والوں کو بھی انٹیبائٹک دوایاں دی جا رہی ہیں لوگ ہلکا پکھار ہونے پر بھی میڈیکل سٹور جا کر دمائیں لے رہی ہیں جسے ان کے شریف کو کافی نقصان ہو رہا ہے ورش چکتسک ارنچیہ نے بتایا کہ انٹیبائٹک دماؤں کے زیادہ سیغن سے لوگ بیماریوں کا آسانی سے مقابلہ نہیں کنپا رہی ہیں زیادہ دمائیں لینے سے آپ شریف میں موجود خطرنات بیکٹرییاں پر اثر نہیں ہو رہا ایسے میں مریضوں کا علاج کرنا ایک بڑی چنوٹی بن رہا ہے پسٹی ستابدی کی سب سے بڑی پوز ہے راکھوں کروڑا آدمی کی زندگی بچایا ہے اس نے دو آزار انیس سو چالیس کے بعد لیکزنڈر فیلیمی نے اس کا اس کی رسکوڑلی کی تھی جتنے بھی بیکٹریل انفیکشن سکتے ہیں بیکٹریل انفیکشن سکتے ہیں جیسے ٹائفائیڈ ہے جیسے سیلولائٹیس ہے کچھ بھی مطلب کی جو بھی بیکٹریل انفیکشن نیمونیا ہے اس اب میں یہ بیکٹریا جو کی خطرنات بیکٹریا کے انگیس کے بیرود مطلب کی لڑنے والی جو دوا ہوتی ہے اس کو انٹی بیٹک کہتے ہیں انٹی بیٹک مطلب کی جو بیکٹریا کے انگیس میں لڑنے والی دوا کو انٹی بیٹک کہتے ہیں اس کے دوس پر پڑھنا ہے اس پر کا دھڑھلے سے استعمال کیا جا رہا ہے یہ بڑی دروبہ کی بات ہے کیونکہ ویسوس سانگتھان کے انسار آج کی تاریخ میں جو انٹی مائکروبیل ریزسٹنس مطلب کہ جو انٹی بائٹک کا میسیوج ہونے سے جو اس کی جو گمبیر پرنام آ رہے ہیں اس میں انٹی مائکروبیل ریزسٹنس ہے اور یہ صرف اس لئے ہو رہا ہے کہ انٹی بائٹک دھڑھلے سے یوج ہو رہا ہے پورے ویسوسطر پر خاص کر کے developing countries میں بھارت ورس میں جہاں پر ہر بیماری ہر بکھار ہر خاصی سردی میں ہر بیماری میں انٹی بائٹک لوگ یوز کرتے ہیں جبکہ انٹی بائٹک کا یوز بہت لیمیٹیڈ ہے وہ کوئی فنگل انفیکشن کے انگیس میں نہیں ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ بہت سی بیماری سیلف لیمیٹنگ یعنی خود سے ٹھیک ہو جاتی ہے پرکرتیز کو ٹھیک کر دیتا ہے بہت ساری بیماری وائرل ڈیجیز ہوتی ہے وائرل ڈیجیز میں